جنوید دیکھیں یہ ایک یدھا دو بھاشائی میں بن رہی ہے اور آج کی جو راجنیتی بیوستہ ہے ہمارے دیش کی اور اس راجنیتی کو بھنانے کے لیے یا اس کا لاب اٹھانے کے لیے جو جات پات کی ایک لڑائی چھیڑی جاتی ہے یہ اس پر کٹاچ ہے یہ اس طرح کی فلم ہے اور میں کبھی بھی ایک راجنیتی کے روپ میں بھوچپوری فلموں میں نہیں ابھی نہیں کیا تھا تو یہ مجھا کرشت کیا کہ اس فلم میں میں ایک راجنیتی کے بھومیتہ میں کام کروں چونکہ میں راجنیتی سے جڑا ہوا بھی ہوں اس لئے راجنیتی کے ہر رنگ کو جانتا ہوں کہ ان کو صرف چاہیے چھناو جیتنا اور اس کے لئے وہ سارے ہتھکنڈے اپناتے ہیں اور وہ جنتا کو مرک بھی بناتے ہیں تو جو ہمارے سماج میں ہے وہی چریتر میں راجنیتہ کا نبھا رہا ہوں کہ کیسے ہم لوگ اپنے منزیل کو پانے کے لیے راجنیتی میں قتل جھوٹ جاتی کا انماد پھیلانا ہر ڈھنگ سے ایکسپلوائٹ کرتے ہیں میں وہ چریتر پہلی بار نبھانے جا رہا ہوں سر بوشکری کی بات کریں ہیں ان دنوں گریتر میں آتی تھی ٹی وی کا جوانہ تھا بی سی ار کا جوانہ ایک فلم آتی تھی تو کتنا بلاؤ آگئے ہیں بوشکری میں جہاں میں نے کہا نا کہ جب سماج بدلتا ہے تو سینیما بدل جاتا ہے اور آپ دیکھیں دس سال میں ہر بار سینیما بدلتا ہے چونکہ ہمارا سماج بدل جاتا ہے ہماری ویش بوشہ بدل جاتی ہے ہمارا کھان پان بدل جاتا ہے لائف اسٹائل تک بدل جاتا ہے تو جو جنریشن دس سال کے بعد وہ لوگ جو جب میں ہیرو تھا تو جو لوگ لائن میں لگ کے ٹکٹ کٹ آتے تھے وہ آج گھر پہ بیٹھ کے اپنے بال بچوں کے بھوشے اور بیٹی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سینیما پر اثر پڑتا ہے سماج کا یہ اس لئے یہ تلنا دیکھیں ہر وقت کا ایک شہنشاہ ہوتا ہے ہر وقت پہ وہ اپنی ایننگز کھیل کے جاتا ہے تو جو پہلے کی سینیما سے آج کی سینیما کی تلنا کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ سینیما جب بھی بنے ہمارے فوق گیت سنگیت ریتی ریواج سنسکرٹی کا کہیں نہ کہیں سماویش رہے جہاں پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں سب اپنے سے بہت کم فلمیں کر دیا آپ نے ایسا کیوں بہت ریئر ہی دیکھتے ہیں ہاں چونکہ زیادہ وقت راجنیتی میں میں دو ہزار چودہ میں آدرنی شترگن سینہ جی کے خلاف کانگریس پارٹی کا امیدوار تھا لوگ سبح کے چناؤں میں تو راجنیتی کے لئے بھی وقت دینا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے چھتر کے لوگوں نے کنال کو کنال بنایا ہے اس کے پرٹی بھی میری ذمہ داری ہے تو کچھ فلمیں کرتا ہوں چونکہ اشلیل فلموں میں میں ابھی نہیں کرتا ہوں میں بھوکا مر جاؤں گا کبھی اشلیل فلمیں ابھی نہیں کروں گا چونکہ کنال سینگ کو کنال سینگ بنانے والے ہمارے سماج کی ماں بہنیں ہیں تو اس لئے بھی کام کم کر دیا ہوں اور راجنیتی کے لئے بھی وقت دینا ہے سر کچھ لوگوں نے ہم نام نہیں رہا چاہے گے کسی کے اوپر بولا تا ہے کہ اگر ہم بھوکا انڈسٹری چھوڑ دیتے ہیں تو انڈسٹری بند ہو جائے گی اس کے کیا کہنا آپ کا کنال کا کیا ایک سپرسٹار رہ چکے ہیں اکلیتے ہی ریج ایسے ہیرو تھے بھوکا بھوکا دیکھئے اس جہاں میں سنا ہوں اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کو میں سب سے بڑا مرک سمجھتا ہوں جو یہ سوچتا ہے کہ دنیا مجھ سے ہے میں دنیا سے نہیں کچھ بھی فلم انڈسٹری فلم انڈسٹری ہے کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ بدلتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے میں نے کہا ہر وقت کا ایک شہنشاہ ہوتا ہے اور اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے اور ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے بہت دنیا لوگوں میں اس کا پلٹ کے جواب تھا کہ ہماری وجہ سے دورہ وجود ہے جگہ جگہ پر کافی آلوٹنا کی گئی جی میں اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ میری وجہ سے تمہاری وجود ہے تو کیا جواب ہونا چاہیے ان سب ایسے بولنے والوں کو یہی جواب جنتہ دے دیگی درشک دے دیگی